بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا رحمتوں کا برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے السلام علیکم خواتین و حضرات خوش آمدید ہستے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دن کا آغاز کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ویکن اور بہت اچھا لگتا ہے آپ سے ملاقات رہتی ہے ہر افتے اتوار اور اگر ملاقات آن سکرین نہ بھی رہے تو آف سکرین جب میں جاتی ہوں کہیں پہ بھی ہمارے ٹیم میمبرز جائیں تو آپ کی جو ہمیں فیڈبیک مل رہی ہوتی ہے وہ سر آنکھوں پہ جی بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کے لیے اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ آپ ضرور آپ میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی بچے یا بڑے اپنے ٹیلن کو دکھانا چاہتے ہیں ہمارے پلات فارم کے ذریعے جی تو پاکستان چلی ویجن نیٹ ورک کو ویکنڈ اٹھ ہوں کا پلات فارم حاضر ہے ہمارا پوسٹل ایڈرس پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجی آپ لیٹرز بھی لکھ سکتے ہیں کوئی آپ پینٹنگ بنانا چاہیں کوئی آپ خط لکھنا چاہیں یا کوئی ایسا ٹیلنٹ آپ دکھانا چاہیں یا مہدن ویلکم شیئر کرنا چاہیں اکیس محمود غزنبی روڈ لوہور ہمارا پوسٹل ایڈرس ہے جس کے ذریعہ آپ ہم سے خطوط کے طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ای میل ایڈرس بھی آپ کا سکرول کی صورت پہ چل رہا ہوگا سکرین پہ خواتین عزت آج کا دن جو ہے اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی دن کی کوئی خاص بات ہو تو آپ تک ضرور ہم شیئر بھی کریں اور مل بیٹھ کے ذرہ اس پہ گفتگو بھی تھوڑی بہت ضرور کرنی چاہیے چاہیے کم دورانیے کے لیے صحیح لیکن قولٹی گفتگو کریں ہم پونٹیٹی پر نہ جائیں کہ اتنے ٹائم لگا دیا یا اتنا وقت لگا دیا گفتگو کرنے کے لیے آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج مہاجرین کا دن منایا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل مائگرنٹس ڈے ہے یعنی پوری دنیا میں مائگرنٹس یعنی مہاجرین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ہم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کیونکہ پھر جب سن 1947 میں 1947 میں جب اس سے پہلے تحریک کا آغاز ہوا پاکستان کو آزادی حاصل ہوئ اور کس کس طریقے سے ہم اپنے بڑے بزرگوں سے یہ جانتے ہیں یہ سنتے ہیں اور ہم نے ہم تو نہیں تا پیدا ہوئے تھے لیکن ہمارے میں اپنے دادا دادی کی بات کروں یا نانا نانی کی بات کروں تو کس کس انداز سے لوگ اپنے گھر بھار چھوڑ کر آئے اور ہجرت کر کے ادھر آئے وہ جو سفر ہے وہ کس کس انداز سے کس تکلیف سے گزرا کوئی بھی اپنا گھر خوشی سے نہیں چھوڑتا خواتین و عزرات جو گھر ہوتا ہے نا وہ بڑا آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے آپ کے بچپن ادھر گزرا ہوتا ہے آپ کے بچوں کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے ہر ایک ایک دیوار کے ساتھ ہر ایک ایک بلکہ اینٹ کے ساتھ جو اینٹ لگی ہوتی ہے نا گھر میں اس کے ساتھ بھی ایک بڑی جذباتی وابستگی ہوتی ہے تو کوئی شوق سے اپنا گھر بار اپنا شہر اپنا دیس نہیں چھوڑتا سو آج ان تمام مہاجرین جو جس بھی وجہ سے اپنے شہر کو اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں بسنے کے لیے ہم ان کو قراج ت تحسین بھی پیش کرتے ہیں یہ بڑی ہمت کی بات ہے سو ہم نے یہ سوچا کہ اور ہمارے سے بہتر اور کون جان جان سکتا ہے اور یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہمیں تو آزاد ملک ملا تو اس لیے قدر ہمیں ہے یہ غلط بات ہے ہم کہیں کہ ہمیں قدر نہیں کیوں بھئی ہمیں بالکل قدر ہے الحمدللہ لیکن ہم ان بڑوں بزرگوں کی اور نوجوان نسل جس نے تحریک پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں ان کے جذبوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اور یہ باتیں جو ہیں ہمیں ا نائندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے بچوں کو بھی بتانی چاہیے سمجھانی چاہیے سکھانی چاہیے تاکہ ان کو بھی آزادی کی قدر ہو سکے سو آج انٹرنیشنل مائیگرنٹس ڈے کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ پروگرام کے آغاز میں انفرمیشن بھی شیئر کی جائے بہرحال جی پروگرام میں آج آپ کی ملاقات آپ کے فیورٹ سیلیبرٹیز کے ساتھ ہوگی اور اگین فن فیلڈ انشاءاللہ تعالی انفرٹینمنٹ پوزیٹ سلام علیکم وآلیکم السلام کیسی ہے سلام ہما میرے سے نراز ہیں کتنی مزے کی بات ہے لیکن ان کی کام کی نویت ایسی ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کو مجھ سے گفتگو کرنی پڑے گی کیوں ہما ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا یہ میں نے نہیں بتانا نراز کیوں ہے یہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گی اچھا جی کیا ہونے والے بتائیں اچھا جی آج جو ہے سوپ بن رہا ہے اور سوپ جو ہے ہوت ان سوئے سوپ ٹھیک ہے وہ بنے گا اس کے ساتھ جو ہے میں ایک سناک بنا رہی ہوں اور وہ ہے بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں سلائیڈرز بنا رہی ہوں بیف کے اور کرملائیز انین اس کے ساتھ ہوں گے اور سوپ کے ساتھ کریں گے سردیاں مجھے لگتے ہیں سوپ کے بغیر اور یہ جو ہماری بہت سی ایسی ڈشیز ہے نا جو ہم خاص طور پر سردی میں بناتے ہیں جس میں کچھ مخصوص چائیں ہیں سوپس ہیں تو وہ آج میرا دل تھا کہ تھوڑا اس طرح سے ہاتھ توازو کی جائے باقی ناراضگی اپنی جگہ لیکن چلتا ہے اچھا اوہو تڑی بھی آئی ہے ساتھ میں اس طرح آپ پیاری بہت لگ رہی ہیں نا ابھی میں دو تین تعریفیں کروں گی میں آپ کو منع لوں گی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی آپ بنانا شروع کریں قواتین و ذات اور واقعی میں سردیوں کی کچھ سوغات ہوتی ہیں جیسے کشمیری چائے کی بات آپ کریں ہلو کی بات کریں تو اسی طرح جو سوپ ہوتا ہے اچھا جی نا موونگ آن میری پہلی میمان شخصیت سن انیس سو اسی سے پاکستان چیلی ویجن نیٹ ورک سے تعلق قائم ہوا لیکن اس سے پہلے ریڈیو پاکستان اور تیٹر کے لیے بہت سا کام کیا روحی خان صاحبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سینئر سیزنڈ ایکٹریسز بھی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتی ہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنا تجربہ انسان کو حاصل ہوتا ہے پھر وہ تجربہ آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو اور اپنے ینگ ٹیلنٹ کو جب آپ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو پھر آپ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں ہم ان کو پرائیوٹ چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں بہت سا کام کرتے ہیں تو جلدی سے ویلکم کریں گے روحی خان صاحبہ کو کیسی ہیں آپ میں آپ کی دعائیں میں بلکل ٹھیک ہے تینکیو سو مچ یہ موست ویلکا یہ سٹوڈیو تو آپ کا اپنا یہ میرا گھر ہے نا بلکل یہی سے ہم لوگوں نے سب سیکھا یہی سے آگے بڑھے اور ہم لوگ جب یہاں آتے نہ لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں آگے بلکل کیونکہ ہماری اتدا یہی ہے یہی سے ہم دنیا میں نکلے ہیں سب سیکھا اور انہی کی بزولت آج ہمارا نام ہے بلکل اور پچھے سال پہلے یقیناً یہاں پہ آپ ضرور کھڑی ہوئی ہوں گی کسی سیٹ کی پہ کسی ریکارڈنگ کے لیے یقیناً بلکل اس سیٹ پہ ہم لوگ بے شمار دفعہ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت کام کیا اور اتنی رونکیں تھی کہ آج بھی یاد کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ ساری میمریز تینکیو سو مچ ہم شیئر کریں گی پلیز تشریف رکھئے گا اور پھر ان کے نام کو آگے لے کر بڑھے ہیں راگہ بوئیز یعنی ان کے تینوں بیٹھے لیکن آج ہم نے دو بیٹھوں کو بلایا بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہیں تو جلدی سے بلائیں گے جی نیاب علی خان اور انام علی خان کو کیا حالیں بھائی اللہ کا شکر دعائیں چھوٹا بھائی پہلے آ رہا ہے بڑا بھائی باد میں آ رہا ہے آج کل آپ کو پتا ہی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے بھائی پھر دل کے میں پہلے چلا جہاں آج مجھے تو کہہ رہے ہیں جیسے مجھے کیسے پتا ہونے چاہیے لیکن لڈلے یہ زیادہ ہے مجھے یہ پتا ہے آج بلکل آپ کے پی ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر دعائیں اور آپ کی بھی فونڈ ممیمریز جی پی ٹی وی کے ساتھ آج بہت ہی ہماری ممیمریز ہیں آج بہت ہی ہماری ممیمریز ہیں پی ٹی وی کے ساتھ مجھے پروجیکٹس کیے ہیں وہ میں نام اس لی نہیں لینا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ دعائیں اور پھر خود ہی بتائیں جلدی سے ویلکم کریں کہ دعا خان کو مجھے کی بات ہے مجھے کی بات ہے مجھے کی بات ہے آپ سے مجھے کی بات ہے مجھے کی بات ہے میں نے دیکھ لیا آپ کا فون بھی بج رہا تھا بیچ میں چیک کر لو کس کا آر ہے کوئی بات نہیں یہ چلتا ہے پروگرام میں یہ چیزیں نہ ہو تو مزا نہیں آتا پروگرام کا آج بہت ہی آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں پی ٹی وی اوپیشل فیس بک پیج پہ جو ویکنڈ اٹھون کا ٹیزر ہے اس کے ذریعے کومنٹس آپ دے کے شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں جی ماہم روی جی سن انیس سو اسی جی پاکستان چیلی ویشن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے نہیں آغاز ہوا نہیں میرا آغاز ہوا کوئیٹا تھے اوکے جی ہاں کوئیٹا سے میں نے آغاز کیا میرا پہلا پلے وہاں تھا میرا گاؤں ٹھیک ہے اور کراچی کے ڈائریکٹر پہ اڈوسر تھے ذلفکار نکوی صحیح اور دوسرا پلے میں نے وہیں سے کیا ایک دو تین وہ اکبال لطیف تھے اس میں وہ بھی کراچی سے آئے وہ تھے تو میڈم جیسے ابویسلی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کراچی سے ہو تو کراچی سے آغاز ہوتا ہے آپ کوئیٹا ہی سے بلونگ کرتی ہیں جی ہاں میں کوئیٹا سے بلونگ کرتی ہوں اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج یہاں ہوں اور میں لاہور آگئی لاہور آکے میں نے بہت سا کام کیا بلکل صحیح تو پھر جب سٹارٹ ہوا سن 1980 میں پھر ایک ہی پاکستان چیلی ویجن نیٹ ورک بڑا مشکل آپ انٹر ہی ہو جاؤ گیٹ سے اس پار سے اس پار ہوتا تھا پھر اس کے بعد آڈیشنز ہوا کرتے تھے کس کس طریقے سے پھر آپ کو تلفز کا خاص خیال پھر جو بھی جتنی ریہرسل تو مام اس سے پہلے ریڈیو سے آغاز ہوا تھا جی میں نے ریڈیو کیا ریڈیو کے بعد میں نے سٹیج کیا سٹیج کے بعد میں نے ٹی وی کا رخ کیا ٹی وی پہ کیسے خیال آیا آنے کا آپ کو آفر ہوئی آپ کو نہیں آفر نہیں ہوئی تھی مجھے پہلے یہ تھا کہ جب ہم لوگ کالیج میں تھے اپوہ کالیج یہاں پہ تھے ہم لوگ تو یہاں پہ ایک پروگرام چلتا تھا ٹاکرا تو اس کے لیے ہم لوگ آئے کالیج سے دلدار پرویز بھٹی صاحب تھا بلکل صحیح تو اس پروگرام میں ہم نے شمولیت کی تو اس کے بعد پھر پلیز کی آفر ہوئی ہمیں تو پہلا پلی میرا یہی سے ہوا سیریل تھا میرا پہلا سونا چاہتی صحیح اور وہ میں نے کیا پھر اس کے بعد چل سو چل پھر پلیز ہوتے گئے کرتے گئے بلکل صحیح کیونکہ کوئٹا سینٹر کی ہم بات کریں تو فیمیل ٹیلنٹ کم متعرف ہوا اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح ضرور کیجئے گا کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ جتنا فیمیل ٹیلنٹ ہیں ہم لاہور سینٹر کی بات کریں کراچی سینٹر میں زیادہ متعرف ہوا تو پہ کوئٹا سینٹر میں تو آپ آل ان آل ہی ہوئیں بلکل جس وقت میں نے شروع کیا اس وقت تو بہت سختی تھی لوگ اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے تھے ایک لوگوں کا بنا ہوا تھا کہ نہیں لڑکیوں کو نہیں ہونا چاہیے ماحول ایسا ہے مردوں میں جا کے کام کرنا تو نہیں لیکن میں نے کیا میرے پیچھے میرے بڑے بھائی تھے ان کی اپنی وہاں اکیڈمی تھی ایکسیلنٹ تو انہوں نے میرا ساتھ دیا ذلف اکار نکوی ان کے دوست تھے تو انہوں نے ان کے ثوق مجھے کام کرنے کی اجازت دی میں نے کام کیا تو مجھے بہت اچھا لکھا فیملی کی میرے خیال میں دعا سپورٹ ہو تو پھر خاتون ہوتی ہے یا بچی ہوتی ہے یا لڑکی ہوتی ہے بیٹی بہن بلکل ایسی ہے جس طرح مجھے میری فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ یعنی کہ اس قدر سپورٹ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے گھر کہا کہ یہ پروجیکٹ ہے یہ ہے اور سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے نہیں کرنی روزہ تو میرے گھر والوں نے کہا کہ نہیں تم نے کرنی ہے اور انہیں کہنے پہ میں نے وہ تو ٹرانسمیشن کی تھی اور میری فیملی نے مجھے ہر جگہ کہا نہیں تم نے کرنا ہے تم نے کوئی کام نہیں چھوڑا تم کری جاؤ تم گھر کے ٹینشن نہ لوگ تو فیملی سپورٹ تو بہت ضروری ہے بلکل صحیح اور پھر لڑکوں کے لیے بھی انام نایاب فیملی کی سپورٹ ہونا باپ کے والد صاحب استاد حمد علی خان صاحب کا بڑا ایک نام اور بڑی ایک گریسول انداز سے جس طریقے سے کام کرتے بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح ایسا آپ بلکل ٹھیک anecd ہے بڑوں کی ایک ایسی برکت ہوتے ہیں بلکل ischer بلکل صحیح بلکل صحیح آپ کا ایک بڑے گھرانے سے تعلق ہے آپ کے والد صاحب کا ایک نام ہے ماشاءاللہ سے تو کتنا آسان رہا ٹی وی میں انٹری کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی والد صاحب نے فون کر دیا ہوگا یا کہہ دیا ہوگا کہ یہ میرے بیٹے ہیں تو ان کو ایک چانس دے دو تو پھر ایک اپنا آپ منوانا بھی تو ہوتا چلیں چانس تو مل گیا لیکن پھر اپنی تو جگہ خود بنانی ہے نا کیونکہ اسکرین میں کہتی ہوں بڑی ظالم ہے یہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتی ہے لیکن اگر آپ کسی کو فون کر کے کہیں گے تو وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں رہتی ہے تو اس حوالے سے بتائیں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسا ہوا تھا ہم لوگ بالکل جب چھوٹے تھے اور کہا گیا کہ کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ کسی کو کہتے ہیں ہماری والدہ نے کہا کہ کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ کسی ان کو گواہیں آپ جاکیں گے پرفومنس کروائیں اب وہ نے کہا تھا یہی بات میری ماں نے بھی کی تھی اسداد امانتالی حانسف کو کہا تھا ہماری دادی نے ہماری دادی نے کہا اسداد امانتالی حانسف کو کہ اپنا امانتالی بیٹھا ہے ہامید و رفظہ کو گواہو کہتے ہیں نا امہ وہ امہ بولتے تھے ان کو کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جب میری بار یہ تھے تو میرے والد نے جا کے نہیں ریڈیو پہ کھا تھا تو میں بھی ان کے لیے نہیں کہوں گا یہ کام کرے ان کو خود ہی بلائیں یہ کام ایسا کرے ان کو خود بلائیں ان کو تو پھر کس طریقے سے انام آپ بتاؤ گے کس طریقے سے پھر انٹری ہوئی انٹری ہماری ہم نے بینڈ بنایا ہے ہم تینوں بھائیوں ملکے راگا بوئی تو پھر یہ کسے کہتے ہیں یہاں پر شوز ہوتے تھے بچوں کے اس میں پھر ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا پھر فادر کے ساتھ بھی ہم آتے تھے پی ٹی بی ایک میری پسند پروگرام تھا تو اس میں ہم چھوٹے سے تھے تو ہم اور پر فارم بھی کیا تھا میں نے بو کے ساتھ سے گیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ نیشنل چینلیں ہمارا سے گیتے ہیں اور پی ٹی بی سے ہم نے بہت کچھ لرن کیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کی ایک تربیت بھی ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور وہ تربیت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں پی ٹی بی سے تو وہ تربیت نظر آتی ہے بلکل میں بلکل آپ یہ ٹھیک ہے کہ ہم پی ٹی بی پہ آتے تھے تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ ٹوڑی ہوتے تھے اور ہم لوگ باہر کھی رہے ہوتے تھے اور اندر رکوڑنگ چاہ رہی ہوتے تھے اور کبھی اُدھر بھاگ رہے کبھی کچھ کھا رہے کچھ کھا رہے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے صحیح اس وقت دیکھ کے ہم لوگوں پر شوق بنا تھا پہلا کونسی ایج جب اتنی اویرنیس آئی کہ بھی آپ ٹی وی سٹیشن آئے ایک تو ہوتی ہے آپ آ جاتے ہو لیکن اکتا ہے کہ آپ کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ میں ایمپورٹنٹ جگہ پہ آیا ہوں اور میں ایمپورٹنٹ لوگوں کو بھی دیکھوں گا وہ کونسی ایج تھی دس سال کی ایج کے بعد دس سال کی ایج کے بعد تو وہ دن یاد ہے کہ دن یاد ہے کہ یہاں پر ایک پی ٹی بی پر ایک پر راغ نمی ہاں ہم دیکھتے تھے کہ جب کوئی سینئر آتا تھا ہم لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے صحیح اور اس وقت پھر جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اپر سے کہہ رہے کہ وہاں ٹھیک نہیں آرہا یا کچھ ایسا تو اگر تبلے والے کی ٹیوننگ نہیں ہوئی تو اپر سے وہ بول رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہے ایک تجسل جاتا تھا سارے اس طرح سے ہم لوگوں نے سیکھا بہت کچھ ہی ہے بالکل صحیح تو انام آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں کونسی ایج تھی جو کسی بہت فیمس پسنالیٹی کو یا شخصیت کو دیکھا ہو جس کو ویسے آپ کو کبھی ٹی وی پر دیکھنے کا شوق ہوا ہو لیکن آپ نے اصل میں نہ دیکھا ہو اس سے کہتے ہیں مجھے سات سال کا تھا میں اس وقت تو مجھے پرفارم کیا تو ریما جی کے سامنے اچھا مجھے عمر نہ بتاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں میرے تایا استاد فاتلی خان صاحب جیسے نیاب نے بتایا گھرانہ رنگ ایک پروگرم تھا ہوتا تھا یہاں پی ٹی وی میں تو میں اس وقت بڑا ایکسائٹی دعا ہوا تھا کہ میرے تایا استاد فاتلی خان صاحب میں نے پرفارم کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ میری لائپ کی بہت سپیشل مومنٹ اس سے کہتے ہیں بلکل صحیح اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر آپ کو یاد رہتی ہیں بلکل یاد رہتی ہیں اور یہ ہے ایسا ہی ہے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا یہاں سے اور ابھی سیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں بلکل سیکھنے ہی چونکہ سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے سیکھنے کے عمل ساری زندگی رہتا ہے وہ سارا رہتا ہے اور اس طرح سے ہم لوگ پھر جب یہ دیکھا کہتے ہیں کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ آتے رہے کرتے رہے وہ کر کر کے ہم لوگا ایکسپیرینس کیا پھر اب کوئی دوسرے بچوں کا پروہ اور جب سٹوڈیو میں جا کے ریکورڈنگ کرتے تھے کہ اب یہ ایسے کرنا ہے تلفسس تلفسس یہاں پہ کہ آپ کا جو ورڈ ہے اس میں کسی قسم کا زیر زبر کا کچھ فرق نہ ہو بلکل یہ ہے اور روحی جی پھر یہ تو ریڈیو پاکستان ایک ایسا ہمارا اساسہ اور ادارہ جس ہم پی ٹی وی کی بات کرتے ہیں ریڈیو پاکستان بھی تو تربیت انسان کی کرتا ہے کہ آپ زیر زبر پیش کی غلطی نہیں بھائی کر سکتے ہیں کہ میرا کوئی جو لہجہ ہے کوئی فرق نہ ہو کوئی زیر زبر کا فرق نہ ہو لیکن کبھی نہیں ہوا روحی جی آپ کا لہجہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں آپ کا بڑا پوفیکٹ انداز ہے یہ بک کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے جس طرح ہر علاقے کی ہر ایریا کا اپنا انداز ہوتا ہے کسی بھی لفظ کو ادا کرنے کا تو یہ جو تلفز ہے اور یہ جو لہجہ ہے لبو لہجہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی نے اس میں عام کردار ادا کیا یا آپ نے پہلے سے ہی ایفرٹ کرنا شروع کرتے ہیں یہ تو ہے کہ میں کانشیس تو ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو لیکن کبھی بھی آسان ہی ہوا شروع سے ایسا ہی ہے میری لینگویج اور ساری ایسا ہی ہے اس میں کبھی کوئی پتھانی ٹچ نہیں آیا اچھی بات ہے پتھانی ٹچ بھی آنا چاہیے بلکل وہ تو ہاں بلکل وہ بھی ایک ایسی صورت ہماری زبان ہے بلکل ہم اس کو بھی بہت ریسپیکٹ کے ساتھ لیکن جائری بات ہے جب آپ نے اگر اردو زبان بولنی ہے اگر آپ نے پنجابی بولنی ہے تو اس کے لیے پنجابی بھی کام کیا بہت 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 وہ کیسے پھر اپ نے ایڈاپٹ کیا وہ بھی میں نے کیا اس لیے کہ میرے فادر پتھان تھے ٹھیک ہے مدر میری پنجابی تھی اس لئے ہمیں گھر سے ہی پنجابی وغیرہ کا سب پتہ تھا تو وہ ہم لوگ بولتے تھے گھر میں بھی تو یہاں جب آ کے پنجابی میں پلیس کیے تو کوئی دکت نہیں ہوئی یہی وجہ تھی کہ بہت اچھے پلیس کیا اور بڑے دھڑلے سے کیے اور خواتینوں ازت ہم اپنے پاکستان کی جب بات کرتے ہیں اپنے اس دھرتی ماں کی تو ہر زبان اتنی خوبصورت ہے آپ اردو تو ہماری مادری زبان ہیں ہم پشتوں کی بات کریں سرائیکی کی بات کریں بلوچی کی بات کریں سندھی زبان کی ساری ساری زبانیں جو ہیں اور ایک ایکٹر کے لیے اور سنگر کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے ہر زبان پر عبور حاصل کرنا تاکہ آپ تلفز میں کہیں کوئی غلطی نہ کریں یہ جتنے بھی ہماری میمان شخصیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ان کو ہر زبان پر عبور حاصل ہے یہ وہ ٹریننگ ہے جو وہ بولتی ہے اچھا جی باتشیت کا سلسلہ جاری ہے ہمارا جو سیگمنٹ گوشہ اقبال ہے اس میں ہم کلام اقبال سنیں گے نایاب سے جی پلیز موسیقی موسیقی دھوکنات جو زندگی کا احساب دنگ دفتی فراخ دستی ہے دل کی دفتی عجیب بفتی ہے دل کی بفتی عجیب بفتی ہے موسیقی دل کی بفتی ہے دل کی بفتی ہے عجیب بفتی ہے لودنے والے کو ترستی ہے دل کی بفتی ہے دل کی بفتی ہے دل کی بفتی ہے موسیقی موسیقی صبح صبح ہی آپ لوگوں کو بچپن سے عادت ڈال دی جاتی ہے صبح صبح اٹھ کے ریاض کرنا ہوتا ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ صبح کے ٹائم اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور ہماری فائملی میں بچپن سے ہی کہتے ہیں صبح کی ٹریننگ پہ بہت زیادہ ضروری کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ووکلز ہوتی ہیں وہ ٹرائے ہوتی ہیں صبح کے ٹائم جو مہنت ہوتی ہے اس میں اللہ کی برکت ہوتی ہوتی ہے بلکل صحیح اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں ڈیلی بیسی پر اپنا ماشالہ کرتا ہوں اور مجھے میں بہت انجوائے کرتا ہوں کیسے ایج سے سٹارٹ کیا ٹریننگ پہ ہماری فائملی میں سیون ایئرز میں سٹارٹ کروا دیتے ہیں اوکے اور یہ وہ ایج ہوتی ہے ورنہ کہ بھئی آپ بیٹ بول سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے رہا کے نہیں ہوا نہیں ہوتا رہا لیکن یہ ہے کہ پھر جیسے فادر کے ساتھ جانا شروع ہے ہم تو پھر شوک بھرتا گیا ہمارا ہماری ماشاللہ اتنی بڑی فیملی سے ہے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اتنی عزت دیتے ہیں والی ساپ کو ماشاللہ تو دیکھ کے بڑا انسپائر ہوا ہمیں بلکل صحیح پھر مجھے بچپن سے مزی کا شوک ماشاللہ مجھے پیشن رہا مجھے ایک انسپریشن بھی تو ہوتی ہے کہ آپ جب بڑوں کو دیکھ رہے ہو تو دعا مجھے آپ بتاؤ کہ پی ٹی وی کے لئے جو پروجیکٹ آپ نے کیا اس کے بارے میں تفصیل بتائیں پی ٹی وی کے لئے سب سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ میں نے پی ٹی وی کے لئے ایک پروجیکٹ کیا تھا جھگنوں اور میرے لئے سب سے اچھی لگتی تھی کہ آپ کو پتہ سٹارٹنگ میں آپ آئے تو آپ کو لیڈ پر کام بڑا مشکل ہوتا ہے تو میرا پہلا پروجیکٹ ہے جو میں نے لیڈ پر کیا پی ٹی وی کے لئے کیا تھا سلیم شیخ صاحب تھے اس کے اندر بڑا مزہ آیا سیٹ فرم نے بڑا انجوائے کیا اس سے پہلے ایک نیجے ٹی وی کے لئے چھوٹا سا کریکٹ کر تھا تو پتہ نہیں نہ ہوتا کہ یہ کیا ہوتا ہے آپ جنیئر کیا آتھا سیریر کیا آتھا چھوٹے بڑے کیریکٹر سے فرق پڑتا ہے چھوٹے کیریکٹر کو بھی اچھے انداز سے نباؤ تو آپ نباؤ چاہتے ہیں لیکن میں ایک چیز دیکھی ہے آپ کے سیٹ پر پڑتا ہے اتنے بڑے بڑے نام ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو سچ پتاؤ میں نے جو مطلب اصل جو ہے نا جو سیٹ پر موجود ہوتا اس بندے کو پتا چلتا ہے کہ یہ فلاب بندہ اصل کیا ہے کسی اور کو ملے میں سے پتا نہیں چلتا اور آپ یقین کریں میں کیا ہوں مجھے یہ بتاؤ آپ کیوٹ کیوٹ سی ہے یہ زیادہ کوئی تعریف نہیں ہوئی ابھی میں ملتی ہوں ہم نے کام کیا 30 دن یا 25 دن ہم نے ایک سیٹ پہ تھے مجھے نے یاد کہ اس میں سے کسی ایک دن بھی ایسا تھا کہ ہمیں فیل ہوا مطلب یہ جیسے یہ نہیں کہ یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں یہ جیسے یہاں پہ ہیں یہ بیک پہ بھی ایسی ہوتی ہے اور جو پہ نے پی ٹی وی کیا تو وہ میرا فرسٹ تا مجھے اچھا سب سے زیادہ یہ لگا کہ جب مجھے پتا چلا میں نے پی ٹی وی بھی جانا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگوں کیونکہ میں نے پی ٹی وی کبھی دیکھا نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا بچپن سے دیکھتے تو ہوگے پرورگرام وغیرہ نہیں اینسے اندر سے نہیں دیکھا کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیونکہ میں پتا چلا کہ بوم مائک کیا ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ لیکن میں پی ٹی وی ہی مینے دیکھا یہ بڑے بڑے سیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں تو ایک کمرے میں شوٹ ہو رہا تو وہ ایک بڑے بڑے اچھے مومنٹس ہیں جس پہ مجھے پی ٹی وی کے ساتھ کام کرنے کے بڑا مزا ہے ابھی بھی ریسنٹ میں میں پی ٹی وی کے بردے پہ آئی ہوں تو مجھے اتنی اونر فیل ہوئی کہ مجھے لگا کہ مجھے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا کیا کام تھا پی ٹی وی کے بردے میں لیکن آنا فڑا اور میں آئی تھا کہ اگر آپ چھوڑ دیں باقی چیزیں تو ایز ویور بھی ایک آپ کی وابستگی ایک تعلق ہے پی ٹی وی کے ساتھ تو پھر آپ یہ نہیں کوئی بھی نہیں شخص کہہ سکتا جی کہ میرا کیا تعلق ہے ہم سب کا تعلق ہے ہم چاہے کام کریں پی ٹی وی کے لیے نہ کریں لیکن ایک ویور ہونے کی حیثیت سے ایک فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے پی ٹی وی کا خاص ایک بقام ہے میم پھر پی ٹی وی لاہور سینٹر کے لیے پھر جو کام کیا وہ کام کو بتاتے ہوئے وہ بتائیے گا کہ پھر جب پہلی بار ادھر انٹر ہوئی تو کون کون سی شخصیات تھی جن کو دیکھنے کا موقع ملا ہاں سب سے پہلے جب میں یہاں پہ انٹر ہوئی تو ہمارے بہت ہی سینئر بہت ہی اچھے خیام سرحدی صاحب اتیہ شرف صاحبہ تھی رینہ تھی اور آرفہ صدیقی تھی بس ان کے درمیان جب مجھے کام کرنے کو کہا گیا پہلے دو میں گھبرائی مجھے ہوا کہ میں ان کے درمیان کیسے کام کروں کی کیا بنے گا میرا میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں ابھی لیکن ہمارے جو ڈائریکٹر تھے جس کے سونا چاندھی کے انہوں نے بڑی ہمت بڑھائی راشدار صاحب اور منو بھائی نے بہت ہمت بڑھائی انہوں نے کہا تو پہلے سے کرتی یار یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اب علاقہ چینج ہے تو ایسی کوئی بات نہیں سب وہی ہیں اور تھوڑا سینئر جونئر کا مسئلہ ہے یہاں پہ بڑے بڑے سینئر ہیں جنہیں کہتے ہیں ستون ہیں یہ تو ان میں جگہ بنانی مشکل ہوتی ہے بچہ یہ جگہ آپ نے خود بنانی ہے اور بنانی پڑے گی میں کہا جی سر میں بناؤں گی اور اس کے بعد جب شوٹ پہ آئے سیٹ پہ تم کام شروع کیا تو اللہ کا کرم ہے سب نے میرا بہت ساتھ دیا بہت ساتھ دیا اور اللہ نے مجھے کام یاد دیا بلکل اور خواتین اوزاد یہ بڑا ضروری ہوتا ہے لرنڈنگ پروسس اور کانفیڈنس اگر آپ کو مل جائے نا آن سیٹ خاص طور پر اس کام کی ہم اپنے اس کام کی بات کریں تو آپ کو ڈریکٹر سے یا سینئر سے کانفیڈنس مل جائے نا تو پھر اور انسان کا دل کرتا ہے ہمت آ جاتی ہے کہ آپ نے اچھا کام اور کر کے دکھانا ہے اچھا جی ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے خواتین اوزاد یہ بڑا all time favorite آپ کا تو سیگمنٹ ہے ہی ہے ہم سب کا بھی ہے لیکن جتنے مہمان معزز آتے ہیں ان کا favorite سیگمنٹ ہے کیونکہ آپ سب کی ہم ماضی کی یادوں کو ترو تازہ کرتے ہوئے واپس جائیں گے ماضی میں پھر واپس بھی ادھر ہی آئیں گے تو روحی جی خواتین اوزاد روحی جی کی ماضی کی یادوں کو ترو تازہ کرتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں جی خواتین اوزاد بثیرہ ڈراما سیریل اور اس میں اس کو ڈریکٹ کیا جی خالد اجاز صاحب نے اور رائٹر ہیں ڈاکٹر تارک عزیز صاحب اور کاسٹ میں خیام سردی صاحب اس کے علاوہ سوہل اصغر صاحب کوی خان صاحب اور نسرین قریشی جی فونڈ میمریز شیئر کیجئے گا اب مجھے تو یاد بھی کیا رہا ہے یہ ادھر ہی شوٹ ہوا تھا یہ بتائیے گا اسی جگہ پہ شوٹ ہوا تھا ہم بالکل اور خیام سردی صاحب تھے کوی صاحب تھے اور میں تو یہ پتہ نہیں میں نے کیسے کر لیا مجھے سمجھ دیا ہے آپ کو رول آفر کیا گیا تو کیا تاثرات تھے آپ کتے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہی یوں بقاعدہ میری ٹانگیں کام رہی تھی میں نے کہا میں میں کیسے کام کروں گی میں نہیں کر سکتی اور ابھی بھی میری وہی کنڈیشن ہے مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہم کے سامنے کر رہی ہوں ابھی ایسا ہوا کہ ایتی کنفیوز ہوگی ہو جاتا انسان ہر انسان کہ ڈائلوگ بھول گئے ہو کیونکہ مام او زمانے میں بہت ساری رہرسل ہوتی تھی سی آر ہوتی تھی پہ ڈریس رہرسل ہوتی تھی تو کچھ ایسا ہوا کہ فائنل ٹیک پہ کبھی کوئی ہم لوگوں کا یہ ہوتا تھا جب ہمیں کوئی پلے کی آفر ہوتی تھی تو اس میں سکرپ پہلے ملتا تھا پھر اس کے بعد ایک ہفتہ رہرسل ہوتی تھی وہ ہم لوگ کرتے تھے اس کے بعد ہم اتنے پرفیکٹ ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی ایک ایک لب سے آدھ ہوتا تھا اور پھر آج کل جیسی ہے نا ایک ہی کیمرا اسی سے سارا کام کلوز بھی میڈ بھی سارا پہلے یہ نہیں تھا سہی سارے کیمرے لگے ہوتے تھے آپ نے پورا سین کرنا ہے انہوں نے ہی کلوزز بھی آپ اسی میں بننے ہیں اسی میں میڈ ڈوسی میں لانگ سب اسی میں ہوتا تھا اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی لیکن جب ہم ون کیمرہ پہ آئے تو اس اقت ہمیں بڑی دکھت ہوئی کہ یہ کیا ہے ہم کیسے کریں تو وہاں پہ ہم لوگ بھول جاتے تھے کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی اب آگے کیا کرنا ہے کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہئے کہ کنفیوز ہو گئی ہو سمجھنا ہی ہو ہاں بالکل ایسا ہوا مجھے سین دیا گیا اور اب میں سین کر رہی ہوں بیچ میں آکے میں بھول گئی کہ میں کیا کروں اب میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہی ہوں کہ مجھے سارے دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا لیکن ڈائریکٹر جو ہمارے تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں دس ٹیکس ہوں گی دس کریں گے کوئی بات نہیں آپ کریں جس سے میرا تھوڑا حوصلہ بڑھا لیکن یہ تھا کہ ایک دفعہ تو میں کرتے کرتے میں گر بھی پڑھی بلکل بہتا ہے اللہ نہ کرے گھبراہٹ میں گھبراہٹ میں کھڑی بھی تھی گھر گئی پڑھی باک کرتے میں آگے آئی اور میں دڑا ہوں گے تو اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا اپنے آپ کو کائم کروں صحیح ان لوگوں کی جگہ آپ کا نام ہو گا اور آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ ثابت کیا اچھے مہم احسن میں آپ کی فیان میں آپ کی فین ہوشتے ہیں آپ نے پولیس والوں کے قردار بڑھ اچھے انسپیکٹر کے اور اس سے بڑے بڑے عدوں کے بھی آپ بتائیں بیتا طریقے سے اس کے اندر ایک روب اور دب دبا ہوتا ہے اصل میں تو آپ بلکل اس کے برقس ہیں وہ کریکٹر کے بارے میں بتائیے کہ کیونکہ ہم آپ کو سپینر پولیس بندے دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں کیوں ہوں آپ تو کچھ ہونے والا لیکن اصل میں تو آپ بلکل اپوزٹ ہیں میں نے ایک پلے کیا تھا اس میں میرا ڈپٹی جیل کا کریکٹر تھا اور اس میں ہمارے تھے نام میرے زین سے نکل گیا وہ بھی تھے تو اس میں بھی انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا بڑا کہا کہ نہیں آپ یہ کر سکتی ہو آپ یہ دیکھو وردی پین کے آپ بلکل وہی لگ رہی ہو میں کہا دیکھیں میں صحیح صحیح بتائیں میں کر پاؤں گی انہیں کہا نہیں کریں گی آپ اور وہ میں نے کیا مجھے بھی مزا آیا بہت اچھا تھا بلکل صحیح آپ لوگوں نے دیکھا وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا آپ نے بہت اچھا کیا آپ تو جو کردار کرتی ہیں بہت امدگی کے ساتھ ملشالہ کرتی ہیں اچھا جی قبر تین اوزاد موونگ آن ناو دعا آپ کی ماضی کی یادوں کو تر و تازہ کرتے ہوئے زیادہ ہم پرانا نہیں جائیں گے یہ کوئی پرسوں ترسوں کی بات چلے جی آئیے دکھائیے جی قبر تین اوزاد پی ٹی وی لہور سینٹر کا شاکار اور اس میں میں کاسٹ میں بتاتی چلوں منجی کتھے ڈاوہاں یہ ڈرامے کا نام تھا کامیڈی پلے تھا اور محمد علیاز چودری صاحب نے اس کو ڈریکٹ کیا انام خان صاحب تھے اس میں اینی تاہرہ صاحبہ تھی تسلیم بھی تھے اور دعا تو آپ کے سامنے موجود ہے جی دعا کون میموری بڑا مزیکہ تھا اس میں سب سے زیادہ چینج میرے لیے یہ تھا کہ پنجابی پلے تھا اور ویری فرسٹ میرا یہی کام تھا جو میں نے پنجابی میں کیا تھا اور مجھے پی ٹی میں جگنوں کے بعد اس کی آفر ہوئی تھی ٹھیک ہے تو جب مجھے لیجاز صاحب نے کہا کہ یہ پنجابی ہے تو میں نے کہا سر پنجابی بول لیتی ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ پنجاب میں ہو تو آپ کو آنی چاہیے میں نے کہا سر میں بول لیتی ہوں لیکن اتنی پکی تو مجھے نہیں آتی ہے سر نے کہا کوئی بات نہیں ہے یہ ساری پکی بولتی ہے ہمیں توڑا تا چینج بھی مل جائے گا کوئی بات نہیں ہے اور اس میں کئی لفظ ایسے تھے تو پھر مجھے پتا چلتا تھا کہ اچھا ہی ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ میری پنجابی بہت اچھی ہوگی اور اب تو میں پنجابی ویسی اب تو نورمل روٹین میں بھی بات ہو رہی تھا آپس میں اردو کے بار میں کوئی دو سیکنڈ کے بعد پنجابی بھی بیا جاتی ہوں یہ تو پیاری زبان ہے ہماری تو بہت اچھی لیکی خودصورت اور جتنے میں آپ کو بتاؤں شادی بیا کی گانے ہیں پنجابی بھائی سانگز کے بغیر تو بلکل کوئی بھی تقریب ہوتی ہے فیسٹیو تقریب ہوتی ہے بور نکتا بور ہوتا ہے سوارا کچھ بور ہوتا ہے ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسی ہے اچھا باتی نوزاد انام اور نایاب کی ماضی کی یادوں کو ترو تازہ کرتے ہوئے آئیے ایک چھلک جی امیزنگ پاکستان سیلیویشن نیٹ ورک لاہور سینٹر کا ایک اور میوزیکل شاہکار فردوس غوش کی یہ پرفارمنس کا بہت ہی خوبصورت بلکل 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 یہ خرورم تک فردوسی گوشت سید محصر جافر صاحب جو ہمارے اس پروگرم کی بھی سرا کردیر ان کو جاتا ہے اور یہ سوچ انہوں نے اصل میں کلاسکل میزیک کو زندہ ارکھنے کیلئے بہت کوشش کیا اور کر رہے ہیں بلکل سائی کعوش کر کیا آپ دیکھیں اصل تو ہمارا میزیک یہی ہے کلاسکل میزیک ہی ہے اور یہ پروہرم تو ایسا تھا ہم اس کیلئے پریپیر ہو چکے کہ ابھی ریاست کرنا ہے بہت خوش ہوتے تھے وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ پر فرم کریں گے اور ہماری ریاست بڑھ گی تھی اچھا اوکے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے کسی ٹائم بھی کسی ٹائم بھی کونکہ یہاں پر فیڈی تو چلنی نہیں یا لیپ سنگ تو انہا نہیں ایک گو میں اب سارے بیٹھے ہیں اور سب فنکار بیٹھے ہیں کرنے والے بھی تو ان میں پر فرم کرنا بڑا اچھا لگتا ہے آڈینس بھی سامنے بڑے بڑے لوگ اچھا نہیں کبھی ایسا ہوا کوئی فمبلنگ ہو گئی ہو ہم سادہ زبان میں بات کریں کوئی لفظ بھول گئے ہو تو کس طریقے سے ایمپروائز کیا کہ پتہ بھی نہ آڈینس کو چلے ایون آم بھی زندگی میں پونس چلے بہت دفع ہوا ایسا ہے بہت دفع ہوا ایسا ہے ابھی لافت ہم لوگ تھے تو وقت ہمارا بھی آیا ہے ہمارے بھی آیا ہے امریکہ سے تو وقت تھا کہ انترے کے لائن اور کہنی تھی کہا ہے اب اس میں انہام نے کہا کیا اس میں سرگم سے اس کر دی کہ میں نے کور کرنے کے لیے کور کرنے کے لیے لیکن یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوا شروع میں تو بہت کچھ ایسا ہوا ہو بہت کچھ ایسا اور بڑی بڑی ڈانت بھی پڑی بڑی مار بھی پڑی بڑی ڈانت کا بتاؤ ابھی بھی پڑ جاتی ہے 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 ابھی بھی پہلی ڈانت کا بتاؤ پہلی ڈانت اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں ہی پہ پرورم سائٹ تو اس پرورم پہ یہ ورثا کہ کہتے ہیں اببو مجھے یاد کروا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ ہاں پہ جائے ٹھیک ہے خاصا ہے میں نے وہ کہنے کے لیے سارا الٹا کر دیا جو نہیں کہنا تھا بس اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر کا جو ڈسٹنس ہوگا وہ پچیس منٹ میں نہیں تیہ ہوا ہوگا پہلے دف منٹ بات ہی ہوئی ہے اس کو بہت بالچال سارا کافی دردر ہوئی ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کبان دیدو سارا یہ تو چلے ڈانت 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 یہی ڈانت بڑی خوش قسمت ہی ہے کسی بچے کو بڑے سے پڑے گی تو وہ پھر سیدھا ہوتا ہے اور صحیح راستے پہ جو گامزن ہوتا ہے اور یہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے آجا جی یہ سیگمنٹ اپنے اس تتام کو پہنچاؤ اور باتشیت کا تو سلسلہ جاری ہے لیکن ہمارے ساتھ اتنے خوبصورت آواز کے مالک دونوں بھائی بھائی موجود ہیں تو اب کیا پیش کرنے والے ہیں اپنے پادر پادر استاد حمدلی ہان صاحب کی بڑی مشہور پنجابی منو تیرے جیس وانا لب دانا ٹھیک ہے پیلک ساکے بہتاریم ٹھیک ہے پاپ ہتاریم ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو سو بار چڑی کو ٹھتے تے میں اتری سواری آجا سجنا نا جار اسے کے تو چھتے یاں تے میں آری میں نو تیرے جیہ سونا ہو رے لب دانا میں نو تیرے جیہ سوڑا ہو رے لب دانا میں نو تیرے جیہ سوڑا ہو رے لب دانا میں تیرا ماں تیرے گول رو رج دانا میں نو تیرے جیہ سوڑا ہو رے لب دانا میں نو تیرے جیہ سوڑا ہو رے لب دانا میں تیرا ماں تیرے گول رو رج دانا میں نو تیرے جیہ سوڑا ہو رے لب دانا مینو تیرے جائے آدھوڑا اورے لب دانا دیری یاد ستاوے راتی نیند نہ آوے تیری یاد ستاوے تیری یاد ستاوے تیری یاد ستاوے سون دی اٹھمایا سون دی اٹھمایا رب تینوں کلمت تیری یاد ستاوے راتی نیند نہ آوے دی اٹھمایا سون دی اٹھمایا سون دی اٹھمایا سون دی اٹھمایا مینو تیرے جائے آدھوڑا اورے لب دانا موسیقی 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 تو میں تو ویسے یہ کہتی ہوں انسٹرکٹ کرتی ہوں کہ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تو اس سے ہلکا سا اگر آپ بتا دیں اس میں غلط ہوگا بلکل ہوتا یہ جب جتنا بھی چائنیز ہے اس کے اندر ہمارا کون فار یوز ہوتا ہے تو کوشش کریں پہلی بات اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اتنا یوز نہیں ہونا تو جو آپ نے باقی مکشر بنایا ہے کون فار مکس کیے بغیر اس کو لیدہ سے سپریٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جب اس کو ری ہٹ کریں تب ہی اس کے اندر کون فار یوز ہے صحیح لیکن اگر آپ میرے مارا طریقہ کریں لیکن اس کے بعد تھوڑا سا پانی زیادہ ایڈ کر کے دوبارہ کون فار اور لگا لیں تاکہ اس کے اندر گھٹیاں نہ بنیں لنس بن جاتے اس کے ویسے وہ مزے کا نہیں لگتا لیکن مجھے آتا ہے کہ شاباشی نہیں ملتی مجھے پتا سب میں مجھے اب مان گئی ہوں میں تو اب کیا آپ ہماری دوستی ہوگی اچھا جی اب بتائیے گا اچھا جی اور ساتھ میں جو سلائیڈر سمنرے اس کے لیے بیف میں نے سلائسز کر لیے تھے کرملائیز انیان انیان جو ہے وہ کارٹ کے میں نے تھوڑا سا اس کو گرل کر لیا تھا اس کو ساتھ میں آٹ کر لیا جو بیف تھا اس کو مینے مارینیٹ کیا تھا مسترڈ کے ساتھ واسٹر شایان ساوس جو ہے وہ بیف کے ساتھ مارینیٹ کیا تھا اس کا ٹیسٹ بہت انحانس کر دیتی ہے پیاشا ہے یہ کارٹ کے ساتھ میں نے فلیور دے گا اس کو کھ 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 لیے تھوڑی سوئل کے ساتھ پیاشا ہے وہ میں نے آٹ کر دیئے با بیچیو سوس وہ آٹ کیا ہے بڑا مزے کا فلیور دے گا کالی مرچ جو ہے وہ لاش پر میں نے اس کے اندر دوبارہ سے آٹ کیا ہے ابھی اس کو جو ہے میں اس میں فلنگ کروں گی جس میں اس برگ لگاؤں گی آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کی پاس سبزی ہے تماتر ہے سلاک کے پتے ہیں وہ لگائیے چھوٹے چھوٹے بانس لیجئے اور اس کے اندر جو ہے گرکنز وغیرہ جو لگانا ہے جو آپ کا دل کر رہے ہیں اور یہ تقریباً بائٹ سائز ہے بچوں کے لیے بھی مہمانوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے لیکن بچے زیادہ انجوائے اس لیے بھی کرتے ہیں بڑے بھی ٹیمٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ دیکھنے میں پریزنٹیشن زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے چلیں جی آپ سٹارٹ کیجئے یہ کام بھی اچھا جی سو خواتینو ازاد اور بریک پہ جانے سے پہلے بھئی میں ایک کلاپ کر دوں کیا امدہ پرفومنس یہ تو لائی کانسٹ ہی ہو گیا بھئی اب آپ کو ہم سے سوپ پلا دی تو فرمائش اور بھی آ سکتی ہے اچھا ویسے کبھی ایسا ہوا ہے انام پوری دنیا میں آپ ماشااللہ ٹراول کرتے ہیں میکسیمم کبھی ایسا سوچاو کہ بھئی دو گھنٹے کا یا تین گھنٹے کا کانسٹ ہونا لیکن بہت لمبا ہو گیا کانسٹ فرمائش کی وجہ سے آڈینس کی وجہ سے تو ذرا بتائیے کا کوئی ایسا واقعہ اکثر ہوتا ہے اس طرح سے کہ اچھا سننے والے ہوں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ صبح صبح بھی ہو جاتی ہے کہ دن بھی اپنی آنکھوں ب یہ بہت اچھا سننے والے تھے تو صبح ہو گی میں کہہ اب تو گوڈ موننگ ہو گیا تو اسے کہتے ہیں موسٹل ہوتا ہے اسے بلکل لیکن روحی جی یہ بھی ہے نا کہ جو پاکستان سے باہر مقیم ہمارے پاکستانی بہن بھائیں ہیں ان کو ہماری بطن کی یاد بہت آ رہی ہوتی ہے تو پھر جتنے سنگلز جاتے ہیں یا آپ لوگ جائیں تو آپ لوگ ایسے ہی ہیں کہ اپنے ہیں تو وہ پھر جب دیکھتے تو پھر فرمائشی بھی پروگرام تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ پاکستان آ گیا ہے بلکل جب ہم لوگ باہر جا کے پروگرام کرتے ہیں ہمارے سارے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کا پیار دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ترس رہ ہوتے ہیں اپنے پاکستانیوں کے لیے اپنوں کے لیے لیکن وہ مجبور ہیں اپنی وجہ سے کہ وہاں پہ اپنے کاموں میں بزی ہیں اتنی جلدی آ نہیں سکتے آتے ہیں لیکن کافی کافی دیر سے تو بطن کی یاد ستاتی رہتی ہے بلکل تو آپ لوگوں کے بہانے ہی سہی لیکن یہ ہوتا ہے جتنی بھی artist community جاتی ہے تو وہ پر سمجھیں کہ آپ پاکستان لے گئے ہیں ان کے باہر بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جتنے artist لوگ ہیں جو پاکستان کو پاکستان کو پاکستان کرتے جا کے وہاں پر جو آر سے دیٹی ہیں تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کیوں کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نہیں آ گیا بلکل ایسا ہی ہوتا ہے یہاں سے جو جا رہا ہے تو آپ سمجھیں آپ پاکستان سے ہوتا ہے بلکل سے اچھا جی موونگ آن ناوزر آپ اگلے سیگمنٹ کی طرف کھڑے ہوں گے معاملہ بہت سیریس ہو گیا اپنی لڑائی آپ لڑنی ہے میوزک چینج کیجئے کہ میں ترینے کھڑی ہوں گی اپنی پوزیشن سبھالوں گی ایک ایک تصویر دکھائی جائے کہ سکرین پہ ایک سیلیبرٹی کے بچپن کی آپ نے دس سوالات مجھ سے کرنے اس سیلیبرٹی کو پہچاندنے کے لیے زاہری بات ہے وہ بچپن کی تصویر ہے تو اب اگزیک کپی تو نہیں ہوگی بہرکی بات ہے ٹھیک ہے جی سو دس یا کم سوالات میں جو جلدی گیس کرے گا وہ وینر ہوگا ٹھیک ہے جی ریڈی ہیں آپ دونوں ریڈی ہیں ٹھیک ہے جی روحی جی آپ سٹارٹ آپ سے کریں دلکل ٹھیک ہے جی روحی صاحبہ کے لیے تصویر دکھائیں گے اب جی سوال کیجئے آم آرٹسٹ ہیں آرٹسٹ ہیں بلکل آپ کو شکریہ سارے جو موسیقا کیجئے گا ابھی بھی کام کری بہت بہت بہتفیلی الحمدللہ مالن خرام ٹھیک ہے ہی بھئی بہی دعوہ بارسکار بارسکار بڑی تلو بلی باندور شوکشوک خرام ٹھیک ہے چل چل سوال کیا بہت 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 خرام ٹھیک ہے بہت خرام ٹھیک ہے خرام ٹھیک ہے ایک ہی نام لینا ہے لیکن بشراہن ساری بلکل صحیح، ایکسیلنٹ ان کی آئیس سے مینور جانا سچ سچ بطا آپ دونوں نے پچان لیا تھا بلکل پچان لیا تھا ان کی آنکھوں سے پچان لیا تھا روی جی بشرا آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کیسا لگا بتایا؟ بلکل کیا ان کے ساتھ بھی کام اور یہ بہت اچھی ہیں اتنی اچھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی بہت اچھی دوست ہیں بہت اچھی انسان ہیں اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا کافی دیر ہو گئی اور ان کو سنگن کا بڑا شاک تھا اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی سنگر پی ہیں اور گانا وغیرہ تو گاہت نہیں ہے اور ماشاءاللہ ملٹائی ٹیلنٹڈ فیملی ہے تمام پہنے اور لگیسی والد ساتھ سے سٹارٹ ہوتی ہے ایکسیلنٹ جی اور رائیٹ جی کوئی میوزک نبلا اعصدہ کرنا ہے دعا ریڈی ہے باپ؟ کوئی نہیں پچھا ہے کیا آپ کا فرمائشی پروگرام چل رہا ہے کیا آپ کی مرضی کی ہم تصویریں یہ باپرس ادھر ہے تصویر تصویر دکھائیں گے جی جی ہم اچھا بتا ہوں یہ جو پسیللیٹی ہے یہ واقعی نہیں لگ رہی ہے تو پی مجھے جان کے پسایا جا رہے ہیں نہیں ببیئی نہیں سوال کرو نا اسی وارٹیسٹ ہیں اوہاں سوال کرو نا اب دراموں میں کام کر رہی ہے بہت ایکٹیب لی ہے بہت بہت پیاری ہے بہت خوبصورت ہے ویسے ان کی انوسنس جو اس تصویر میں ابھی بھی اتنی ہی کائم ہے ایک وہ بیٹے کی ریسنٹ شادی ہوئی ہے بیٹا کہاں سے آگیا ہے ان کا چھوٹی ہے ابھی ابھی چھوٹی ہے؟ نہیں اتنی چھوٹی نہیں ہے مطلب اب یہ کیسا سوال ہے مجھے سوال میں مرد ہیں اچھا ایک بیٹی ہے ان کی ایک بیٹی ہے اب کیا بتاؤں اسمہ بیٹی ہے پوری انڈرسٹری کر دو ہمیں گا نہیں ہے بیٹھے بھی چلو بھئی اسمہ بیٹی ہے بہت جنور ہے بھائی بہت خوبصورت ہے یہ کوئی بتایا یہ مورنک شو بھی کرتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں سوال کرو مورنک شو نہیں کرتے ہیں بالکل نہیں ابھی رائٹنا ان کا کیا درامہ چل رہا ہے ان کا اس وقت چل رہا ہے چل رہا ہے اور سوال کرو اور مجھے نہیں پتا ایک hint دے دوں ہاں ہاں پلیز آپ سب بتائیں ہماں اگر کہیں گی تو ہوگا دے دوں اچھا جی ان کے جو ہزبند ہے نا وہ بہت اچھے سنگر ہیں بہت بڑے سنگر ہیں پس اور یہ ان کی ایک بہن دی ہے وہ بھی کام کرتی ہے بھائی اب کیا اور بتاؤں گھر کا پتہ بتا دوں تیلپون نمبر بتا دوں کیا بتاؤں نہیں وہ جنہ اے ساتا ہے چلو پہلے نام میں پہلا لیٹر باقی تین اور الیلفابیٹس ہیں ایسا آتا ہے اور تین اور رہ گئے ہیں آخری میں کیا آتا ہے میرا بیٹا شباز اے آتا ہے اب آخری دوں لاسٹ پہ اے آتا ہے پھر سینڈر میں کیا آتا ہے کچھ جو ہوتا ہے ماں آپ میں سے کوئی گیس کریں پلیز آپ پھائیو میں ہار گئی پھور ثری ٹو ون سارا خان لو ظلم ہے یہ دیکھیں کتنی شکل مل رہی ہے یہ دیکھیں کتنی شکل مل رہی ہے مل رہی ہے انام اور نایاب کو تم اس لئے اس ویس میں سے مائنس کرتی ہوں چلے ان کا شعبہ نہیں ہے تو اس طرح اگر نہ بھی ان کو پتا ہو پتا تو ہوگا کام تو سارا ماشاءاللہ ٹوپ ہماری سیلیبرٹی آپ غلط بات بیری بیٹ انام دیکھیں ٹوپ ہوا ہے تو لگ رہی ہے اس سے کیا تعلق بلا بچپن میں جو بھی ہو اتنی خوبصورت ہے آپ نے سوال کرنے تے اچھا جی ابھی میرے سے بات میں ملنا آتے ہیں جی جی ضلور اجا جی نایاب رہی ہے آپ جی بالکل خواتین حضرت تصویر دکھائیں گے نایاب کے لئے آپ جی جی میں بتاؤں نہیں نہیں ایکٹریس ہے نہیں مل ہیں مل ہیں ہاں گاتے ہیں گاتے ہیں بالکل اچھا یہ شکل واقعی نہیں مل رہی ہے اور ابھی ابھی ریسنٹ ابھی یہ ینگ لوٹ میں سے ہی ہے میں بتاؤں دانیال زفر بلکل سائی ایکسلنٹ 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 یہ کیسے پیچانا بھائی ان کی سمائل سے آہ دانیال بیری گوڈ بیری گوڈ ان کو پوائنٹس ملے یہ بھی آپ کے کمپیٹیٹر ہیں بھائی نہیں اس وقت خوش کیوں ہو رہے ہیں اب ان کا کر دے پھر میں بتاؤں اجا جی انام کے لئے پلاس پوائنٹ ہو گیا اب انام کی باری ہے تصویر دکھائیں گے انام کے لئے جی 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 آہ اوہ یہ سنگر جی سنگر اچھا آپ ہاتھ کھڑا کر رہی ہے جبکہ آپ ضرورت نہیں ہے اب تو ہو گیا جو ہونا تھا پچھلے پوائنٹس ہیں یہ ابھی کیا ریسنٹ لیں جی ریسنٹ یہی دانیال کی لوٹ میں سے سمجھ لو آپ اور سوال کریں سوال کرتے جائمی کی پاپ سنگر ہے پاپ سنگر ہے پاپ سنگر ہے بہت ببلی سے بہت اچھے اور ان کی والدہ بھی ایکٹریس ہے والدہ بھی ایکٹریس ہے والدہ بھی ایکٹریس ہے بڑے ان ہے آج کل یعنی جس طرح سب کی زبان پر ان کا نام ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں والدہ بھی میرے فیورٹ ہیں اور سوال کریں سجاد علی سجاد علی سجاد علی کان سے آگئے نہیں نہیں اور مومن ہے 5 4 2 آپ بتانا چاہیں گی اسے مظہر برکو سایے ایکسر ایک اسے مظہر اور ست ست بتاؤ نہیں نے پہنچنا تھا پرسوں تک اگر پرسوں تک بھی اندر رہتے تھا نہیں کیونکہ میں ان کو بچپر میں ہماری آریے میں رہتے تھے ہم جاپ یک لونی میں یہی بھی مارے ساتھ ہوئے ایسی نے مچ پتا تھا ایسی پرسنل ڈیٹیلز بتا دے کی ضرورت اب میں رہتے ہیں اندر رہتے ہیں وہ رہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے ہم دولوں نہیں رہتے ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے چلے جانا چاہیے کوئی بات نہیں اجے جیسی کے ساتھ یہ راؤنڈ اپنے ستام کو پہنچا اور ماشاءاللہ نایاب کے علاوہ سارے مینرز ہیں ایک لائپ اجا نایاب چلی کوئی بڑی بات نہیں ہے میں سپورٹ کر رہی ہوں اور تینشن نہ لے اور اسی خوشی میں کہ نایاب نے ٹاپ کی ہے نیچے سے ہم انام کی آواز پہ خوبصورتی غزل سنیں گے کیا سنائیں گے ٹریک ہے بلکہ ٹریک ہے پجابی سونگ ہے میرے والد استاد حمدلی ہان صاحب کا بچپن سے ہی میرا فیورٹ تھا یہ سونگ پنجابی اور اس کو سیل آباز بھائی نیس کو مزیک آرینج کیا جب بلکہ سائی اچھا میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاتی چلوں کہ جب یہ دو آتے ہیں نا اور جتنے بھی منجھے وے سنگرز تمام سنگرز جو آتے ہیں وہ تو منجھے وے ہوتے ہیں تو فرمائش ہو رہی ہوتی ریکویس تو اس لئے غزل بھی اب آگے میں سنوں گی لیکن اس وقت ہم یہ ٹریک سنیں گے بہت ساری کلاپ میں آ جائے گا جی خواتین اوزاد خوش آمدید ویڈکم بیک ونس اگن ویکنڈ اٹھوم میں آپ لوگ کے میسیجز شامل کرتی چلوں آسی علیہ آپ سب کو سلام پیش کر رہی ہیں کنزہ رافی ہیں پروگرام کو پسند کری ہیں تانکی سو مچ شکر الحمدللہ سنہ دار ہیں جی اور جعوید رانا نے خاص فرمائش کیے جی آپ کے خاندان کی بہت مشہور تھومری ہے خماج وہ ہم نے سننا ہے لیکن ابھی فوراں نہیں نا تھوڑا سا تیزر دے دیا نا کتنے اچھے بچے تابدار یہ بچے ہیں کلاپ ہونی چاہیے یہ بہت بات سنتے ہیں فوراں آجا جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پچھلے راونڈ کے ونر ہیں نا اتنا ایزی نہیں لینا اچھا ہوا میں ونر بن گئی تھی یہ آگئی گیم میں واقی آگئی تھی پہنچ گئی تھی وکار ہے جی پروگرام کو پسند کریں تینکیو سو مچ اچھا جی اب ایک اور سیگمنٹ ہے ہم سب کا بڑا فیوریٹ میں ادھر کھڑے ہو کے تاکہ ایکسپین کروں گی یہ بینرز ہیں یہ پکڑیے گا پلیز ذرا یہ خواتینوزت سیگمنٹ اس لیے خاص ہے کہ کوئی بھی بہن بھائی یا بھائی یا آپس میں دوست ایسے آتے ہیں یا ہزبنڈ اور وائپ آئیں یعنی بیسکلی سیگمنٹ میں ہم رشتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں رشتوں کی پاکیزگی کو رشتوں کی خوبصورتی کو رشتوں کی مٹھاس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ رشتے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور یہی وہ ریلیشنشپس ہیں جو انسان کو مکمل کرتے ہیں تو یہ جو دو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ولی بھی ہے تیسرے بھائی لیکن ہم نے ولی کو نہیں بلائے ہم ان دونوں کو بلالیا خاص طور پر تو یہ سیگمنٹ ان دونوں کے لیے ہوگا کچھ سوالات ہوں گے اس میں مہم آپ بھی اور دعا آپ نے بھی ساتھ دینا ہے ان کا بلکل کیوں دینا ہے کس کا ساتھ دینا ہے مجھے نہیں پتا ضرور دینا کسی کا ساتھ دے مجھے نہیں پتا یہ بھی خود کرو نا یہ بھی میں ہی بتاؤں اچھا جی یہ سب بھی ساری ذمہ داریاں میں ہی کروں میرا کون خیال رکھے گا اچھا جی کچھ سوالات ہوئیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ چیز کرتے یا وہ کام کرتے ہیں تو آپ نے یہ بینر ہوئی ٹھیک ہے جی ریڈی آر رائےڈ پہلا سوال آپ بتائیے دونوں میں سے غصے کا تیز کون ہے اہہہہہہہہہہہہہہہ انام آپ کیا سکتہ تاری ہو گیا ایکشوی میں نے انہوں نے بلکل سچ کہا ہے اچھا انام آپ بتاو کیا وجہ ان کو تیز آتا ہے غصہ یہ دلکے بہت سویٹ ہیں بھائی بڑے بھائی ہیں لیکن یہ کہ اگتم ان کو آتا ہے تھوڑی دیر کے لئے غصہ بہت سویٹ سے آتا ہے کیونکہ سچا بندہ اس نے جلدی گھتا ہے نہیں تو کیا ہم غلط بندے ہیں ہم کیا ان کو نہیں گھتا ہاتا وہ صحیح نہیں 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 یہ تو جہا بات ہے یہ کیا بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کیا بلک سوچتے ہیں کہ اچھا چلے آپ اس نے بات تو غلط کر دی ہے در گھر کر دیتا ہوں بالدگرتے ہیں بالدگرتے ہیں دوسرا سوال یہ بتائیں کون زیادہ ریاض کرتا ہے دور very good that I can understand بالکل صحیح تیسا سوال دوسرے بھائیوں کے کپڑے پر فیوم استعمال کرنے کی عادت کسے ہے ہوئی ہوئی کوئد ہے میں میرے بھی ہے آپ کو بھی ہے اگر بہت اچھی خوش بہت بہت کیونکہ سب کے فائد بہت ہے ٹھیک ہے اب انام کا تو مجھے نہیں آتا ہے ولی اور میرا سیم ہے ٹھیک ہے وہ وقت چیزتا رہتا ہے میرے کپڑے کی در گئے تو میرے بیل میں ہوتھیں تو بھائی نے پہن کے سرپرائز دیتا ہے کی بھی نہیں ہے پھین 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 نہیں ہے ہوتا کہ ہوتا مسابقیں کو زیہ کو لوگ لگا چھیں بہنوں کی اور بات ہوتےsmith ہیں asked ابھی سے زیادہ ڈانٹ کون کھاتا ہے دوسرہ کھا لیتے ہیں کھاتے ہیں کس بات پہ وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ یار وہ کہتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کو رکھا کرو وہ کہتے ہیں جلدی تمہیں ہو جاؤں کیا ہو جاتا ہے تو میں کہتے ہیں اببو جی پھر وہ ڈانتے ہیں پھر وہ وہ ایکچولی سے کہتے ہیں مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ کیوں کہا رہے ہو اببو کے ساتھ میں گاری ڈائف کر رہا تھا تو ٹرافک پولیس والی نے کیا روک لیا تو میں ہائپر شاہ ہو گیا سے کہتے ہیں اببو نے پھر مجھے کہا اببو میں اپنی جگہ پر رائٹ تھا کہتے ہیں کہ تم رائٹ پھر بھی تم غلط ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ گاری بھی نہیں جاتے کیوں کیونکہ انا میں خود ڈرائب کرتا ہوں یہ کرتا ہے ہاتھ کام پر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آن کے لاغ رہا ہے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کی گلتی ہے کہتے ہیں تم بچوں true اگلا سوال جن بھوتوں سے کسے ڈر لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ایسا کبھی ہوا جن بھوت سے کبھی ایسا ہوا تھا امریکہ میں ہوا تھا ہاں فرس ٹرم امریکہ گئے تھے ہمارے ساتھ ایک موزیشن تھے تو اس کے ساتھ ڈھولک والے کیا ایسی ٹریجوٹی ہو گئی تھی پاکستان میں اب وہ ہوتل میں نہیں تھا اسے بعد میں لے کی گیا وہ شور مچا دیا اس نے خیر ہے میں پھر دوست کی گھر پہ لیں اس نے ہماری بھی نیندیں خراب کر دی اس نے بیری سی باتا بچاری کے ساتھ سین ہو گیا تھا اب جہاں پہ وہ دوست کا گھر تنا بیسمنٹ میں اس کے ساتھ اب اس کو پیار کرتا کرتا اس کو چپ کراتا کرتا وہ تو سو گیا پر میں جا گیا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھا تھا ایک دھوا نمان انسان تھا اور جب میں نے یوں کر کے دیکھا رہا تھا میں نے اس کو اٹھا رہا ہوں اب اس نے کہا اٹھنا تین گھٹے سے رو رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ وقت میں یاد ہے کہ میں نے ایتر کرسی اور نادلی پڑی تھی اچھا اکے تو یہ ہوا ہے میں نے دکھا ہوں میں سویا ہوا تھا بھائی نے کہا کہ تم سو رہے تھے پر انہوں نے جگایا نہیں سے گئے میں نے کہا یہ در جا گیا اسے والی بھاگ جا گیا اسے ٹھیک ہے یہ ہے ہورر موویوں دیکھتے ہیں آپ کے ہیں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں دیکھھتا ہوں اور لائٹ جلا کے اللائٹ جلا کے اسے پوری تڑھ لگتا ہیں ہورر موووی سے پورا کہیں ہورر مووی پہ کس کو دیکھتے ہیں پر انہوں نے نہ پا چکے میرے پاہ جا تعالی سے کن Musik change کی جیگا یہ باتیں اس سالگرہ کا دن یہ سو یاد رہتا ہے میری تو ہر دوار جہاں میرا دل کرتا ہے لیکن میں اپنی سالگرہ کر لیا جس ملک میں چاہوں جس دن چاہوں میری ادو امراضوں نے دن سے کہتے ہیں ماشاللہ باکیوں کی بھی یاد رہتی ہیں باکی یا بھائی کی یاد رہتی ہیں اکیس پر بھی یہ ہے بائیسی والی کی بھی یاد رہتی ہیں والی کی بھی یاد رہتی ہیں مجھے تھائیس جولائی اببا کی اببا کی سے کہتے ہیں سول اکتوبر ٹھیک ہے اور کسی پڑوسی کی یاد ہو نہیں پڑوسی کی کیا ہوں کوئی یاد ہو صحیح موسان جعفر صاحب کی یاد رہتی ہیں اچھا بری گوڑ ایکسلنٹ ہمیں کوئی انکا کہتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہے نہیں وہ تو ہے اس کا مطلب آپ کو یاد رہتی ہیں یاد اچھا ہے بالکل صحیح آخری سوال آن لائن شاپنگ کرنے کا کس کو شوق ہے نہیں آن لائن جی خود کبھی دل کرے خود جانے کا شوق ہے کہ خود مجھے تو پتا کہ ولی نے لیلے نا سب کچھ اس نے آن لائن دیکھ لیا اچھا چلو اس کو سوال کو میں چینج کرتی آپ ویسے بھی تو ٹوئرز پہ جاتے ہیں تو گومنے پھرنے کا موقع ملتا ہوگا تو ویسے مالز میں جا کے ویسے شاپنگ کرنے کا کس کو شوق ہے مجھے بھی کرتے ہیں کس چیز کی سب سے زیادہ شاپنگ مجھے بیدا جوتوں کا بہت شوق ہے اور مجھے گھڑیوں کا گھڑیوں کا مجھے پرفیوم کا اور جینز کی پینڈ جو نام سے تو شرما کیوں رہے بھلا بول لو انچی انچی آج میں کیوں کہ جینز کی پینڈ کوئی جیکٹ اچھی لگ جائے کوئی چیز کوئی چیز یونیک سی لگے تو میں لے لیتا ہوں صحیح گھر والوں کے لیے شاپنگ کر کے کون لاتا ہے یعنی توفیتا ہائی میں سوال تو آپ سے کیا بھی نہیں میں نے کہا میں نے بتا دوں اچھا کیا لاتے ہو جو میرا دل کرے کہ سب کو مجھے پرولم ہے میں ایک چیز نہیں لیتا ٹھیک ہے اگر ایک لیے تو دف بندوں کے لیے فیم ہوئی ہوگی صحیح مجھے اچھا لگتا ہے یہ مجھے بچوں کی شاپنگ کرنے بچوں کی شاپنگ کرنے بچے کون ہے گھر میں بھائی کی سے کہتے ہیں ہماری فیملی میں ہیں بچے ان کے شاپنگ کسا لکے جانا عید کے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ لی لی نہیں ہے مجھے بڑا چھا لگتا ہے بچوں کی شاپنگ کرنے بچوں کی شاپنگ ان اترابت اپنا ایک مجھا چاہر ہوتا ہے بلکو اس کے شاپنگ شاپنگ کی طرف بہت زیادہ مجھے اور کیوں نہیں ہونا یہ سوال تو آپ بنتا بھی نہیں ہیں میں جیسے یہ بتا رہے ہیں اپنے لیے لیے تو سب کیلئے یعنی کہ میں کپڑا لینے گئی تو اپنے جس بہین کی شادی ہو گئی اس کے بھی دو لے لی اس کے آگے سے بچے کے بھی لے لے اس کے خاند بھی لے لیے دوڑا جی بہتا ہے میرے نائیں میرے بھی لے لیتی میں نے کہا اس فیملی کا پیر تھا تو اس فیملی کا بھی سوچ لو جلو آپ نے کتنا پیر ہے اچھا جیسی کے ساتھ یہ راونڈ اپ دیکھت اتام کو پوچھا ایک لائپ ہو جا ان دونوں بھائیوں کے لیے اور قواتین اوزاد یہ وہ پیار ہے یہ وہ اپنا یہ تر بھائیوں کا اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے بہنیں تو ہوتی ہیں سہینیاں لیکن بھائی بھی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور دکھ دد کے ساتھی ہوتے ہیں اور یہ وہ ڈھارس ہوتی ہے یہ وہ اکمان ہوتا ہے آپ دیکھیں کبھی آپ کسی علاقے میں جائیں گی نا کسی گلی محولے میں آپ دیکھیں تو کسی بچے کا بڑا بھائی ہوتا ہے نا تو اس بچے کی باڈی لینگویج اور خود ادمادی اور کانفیڈن سے کچھ اور ہوگا جن کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرور ہے تو تو ایک clap ہو جائے تمام بھائیوں آپ نے بہت درشید بات کی یہ ہم لوگ لندن میں تھے تو اینام کے پاس سے کوئی گزرا اس نے اینام کو صرف ایسے دیکھا اور میں نے اس کو اسی طریقے سے دیکھا اور اینام نے کہا اب دیکھ مجھے کہتے ہیں ہے نا وہ ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے تو وہ تو مجھے بڑے بھائی ہے ماشاءاللہ ہم جنبے بھی جا کہیں بھی جاتے ہیں تو اگر ہم کئی گھومنے پرنے چاہیے کہیں چلے جائیں ہم جیسے گیتے ہیں تو پیچھے سے فون ابھی تک آئی نہیں کئی در رود ہم سے گیتے ہیں تو یہ بڑے پانکہ ماشاءاللہ بھرپور اپنا وہ کرتے ہیں کریکٹر پیش کرتے ہیں کریکٹر پیش کرتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جس طرح بڑی بہنیں ماں برابر ہوتی ہیں بڑے بھائی بھی اسی طرح باب برابر ہوتے ہیں تو یہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے ماشاءاللہ اور آپ تینوں بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھی تربیت آپ تینوں کی ہے ماشاءاللہ اچھا روحی جی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی میڈم زندگی ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے پریشانی بھی مسئلے بھی آتے ہیں کوئی زندگی میں ایک ایسی ایڈوائیس اور یہ بھی ہمارا ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مہمان آتے ہیں ان کے ہستے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کر لوگ فانٹسائز تو بہت کرتے ہیں کہ گلیمر کی دنیا ہے شو ہے آپ کو عزت ملتی ہے فیم ملتی ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن ایک سٹرگل پروسس بھی تو ہے اس سٹرگل پروسس کی داستان بھی تو لوگوں تک بہت پہنچانا ضروری ہے تو کوئی ایسی ایڈوائیس جو کام سے ریلیٹیڈ آپ کو کسی نے شروع میں کریئر میں دی ہو وہ نے ہمیں ہمیشہ ایڈوائیس کی کہ دیکھو بیٹا اگر زندگی میں اچھے برے حالات آتے ہیں کبھی ان سے گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ آج اگر برا دن ہے تو کل اچھا بھی آئے گا یہ نہیں رہے گا اور اگر کوئی اچھا وقت ہے تو اس کے برے وقت کے لئے بھی تیار رہو کہ وہ بھی آئے گا تو اس سے کبھی گھبرانہ نہیں چاہیے کبھی ایج سے اس سے کسی سے کسیس نہیں ہونا چاہی یہ سوچ کے رکھیں کہ یہ وقت آنا ہے تو اس لئے کبھی بھی گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے بہت سی پریشانیاں آئیں لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھا اب یہ کوویڈ کے زمانے میں بہت پریشانیاں ہوئیں سب کو ہوئیں تو یہ ہی کہتے ہیں نہیں اللہ صحیح کرنے اللہ اچھا کرے گا وہ ہی سب کے لئے کرتا ہے جب سب کے لئے اسی نے کرنا تو ہمارے لئے چیزیں تو اسی پہ اپنا قیدہ قائم ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے اور میں یہ ہی کہتے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سب کا اچھا کرے گا انشاءاللہ اور اس کے لئے پور امید رہنا چاہیے کبھی اپنے آپ کو نا امید نہیں کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہی ہے بالکل صحیح دعا ابھی تو آپ یعنگ ہو لیکن اس کا بلکل ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کو کسی نے ایڈوائیس نہ دی ہو مجھے انا میں ہمیشہ چیز سوچتی ہوں کہ آپ کی تجربات زندگی چیز ہوتی ان کا آپ کی ایڈ سے concern نہیں ہوتا true i agree اور دوسرا یہ کہ مجھے ہمیشہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کافی آرٹسٹ ایسے مینے ہیں اور میں نے بہت سینئر آرٹسٹ کو جونئرز کا مزاہ کراتے دیکھا ہے اور ایک چھوٹا سا ایک میموری ہے میں آپ کو بتاتے ہوں ابھی ہم لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں بغیر نام لیے نہیں نام لیے بلکل ہم ایک جگہ پہ رہتے تھے ہم نے گھر کی شفٹنگ کی ہمارا گھر بن رہا تھا ہم نے جہاں پہ گھر لیا وہ ہم نے لیا تھا 15 ڈیس کے لیے تو میں فوراں گھر نہیں ملا تو کوئی محلہ تھا تو وہ گاڑی ہوجے پک کرنے ہمارے ڈرامے سیڈیل کا ایک شوٹ چل رہا تھا وہ بہت بڑا نام آرٹسٹ وہ ساتھ ہی تھی تو مجھے بعد میں میرے میک اپ والے نے بتایا کہتا ہے میں سارے راستے مزاہ کراتی ہے یہ کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو یہ کہاں پہ رہتی ہے تو مطلب اس طرح کے اگر میں یہ کہوں کہ بڑے کم آپ کو سینئر آرٹسٹ ملیں گے جو آپ کو اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا خواجر سلیم کے ساتھ کیا سلیم شیخ کے ساتھ میں نے پہلا پروجیکٹ کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ لوگ سکھاتے ہیں یہ سوچنا ہے کہ آپ کی ایج والے آپ کو سکھا رہے ہیں آپ کو بڑے کم ملیں گے بلکل نہیں سکھاتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو خواتین عزت اچھا سوچنا چاہی آپ خود اچھے ہوں گے تو دوسرے بھی اچھے ہو جائیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر چیز آپ کو اور ہر شخص کا جو مزاج ہے آپ کی مرضی کی مطابق نہیں ہو سکتا آپ کو فلیکسبل ہونا چاہیے بلکل صحیح جی بلکل یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جسے انہوں نے آج کل جو کافی پھیلا گیا اور لگتا ہے لوگوں کو شاید کرید ہے کہ جولیس دون سے وہ سینر کی رسپیکٹ نہیں کرتے وہ کہتا ہے کہ خیر ہے انہوں نے کیا جو ہم کر رہے ہیں انہوں نے نہیں وہ کیا اور وہ پہ کیا کرتے ہیں وقتی طور پر ایک موسمی طور پر جیسے وہ موسمی بٹیرے جس کو بولتے ہیں وہ اس طرح ہی گھوم رہے ہیں اور آتے ہیں اور ہوا کی طرح گائب ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں ہمیں اسے سیکھنا چاہیے لرن کرنا چاہیے ہمیں ان سے جو ان کی زندگی کا تجربہ وہ ہمیں بتائیں گے اچھا میں بلکہ تجربات کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گی آپ نے اپنے اتنے بڑے بزرگ ہیں اور کتنے اور اس ٹوڈیوز میں آتے ہوئے پی ٹی وی مختلف آپ چینلز پہ بھی جاتے ہوئے لوگوں سے سیکھا وہ بھی جانیں گے لیکن بھائی جو فرمائش آئی ہے نا خماج کی وہ پہلے ہو جائے خماتی نوزت بہت ساری کلاپ میں ساون بھی تو ہو جائے ساون بھی تو 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 جائے من میرا گبر آئے اے سو گئے پردیس بھی آئے اے سو گئے پردیس بھی آئے چین ہمیں رہے آئے چین ہمیں رہے آئے مورا سیاں موسے بولینا مورا سیاں موسے بولینا میں لا کے جتن کر آری مورا سیاں موسے بولینا موسیقی 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 موسے بولے نا میں لاکھ جگن کر آری لاکھ جگن کر آری گئی مورا سیاں موسے بولے نا مورا سیاں موسے بولے نا بیوٹیپل خواتینوں حضرات اور امیزنگ یہ وہ ٹریننگ ہے تربیت ہے جو نظر آتی ہے ماشاءاللہ بھائی ایکسلنٹ ایکسلنٹ اور میں نے ان کے بہت کانسٹس بھی اٹینڈ کی ہیں میں نے لٹرلی یقین کرے دل نہیں کرتا کہ ختم ہو موسے بہت کانسٹ اور ایک کے بعد ایک ریکویس ساری ہوتی ہیں اور میں نے ان کو تو دیکھا وایا نام کو خاصہ کے ساتھ ہمیشہ اور وہ بڑی آنکھ کا بھی اشارہ ہے ماشاءاللہ وہ بہت خطرناک ہے موسے بہت کانسٹس سٹیج کے اوپر ہے نا 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 آپ کو کبھی گوری پڑی ہے کہاں جاں کہاں نہیں پڑی ہے یہ بچ ہے ریس انڈلی پڑی ہے ابھی ریس انڈلی یہ تاہر ہے ابھی جو ہمارا ٹور ہوا تھا اس میں ایک شور آگیا تھا ٹھیک ہے اس میں اببو میں اور انام کٹھے گئے ٹھیک ہے ایک ہی ستیج میں ایک ہی ستیج میں اب وہ سارا اچھا سننے والا کراؤت تھا اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فرمائش کر دی راکی دارا کی فرمائش کی انہوں نے اور جیسے تھوڑا سا ایسے مگر کے چاہے ہیں لیکن sabia جیسے میںiğ ستیج میں کہânہ نے اس کو ک surround راکی دکھے ہیں صرف چاہے اس نے ساتھ کہا دکھا جان ہی نکل جاتی ہے اسے جیسے جاہاں ہی نکل جاتی ہے یہی ہے جو کیا کہا ہم گیا آنکھیں بھی بڑی رُؤں انہوں نے کہا ہم گیا کو دیکھا ہے ایک دفعہ میں آپ جو آپ کو پرuct really یہ جو کیا کہ میں جاپی رائے دیا تو میں نے دیکھا کہ ابو مجھے کور کر لیں گے وہ نے کور نہیں کیا مجھے میرا ویٹ کیا کہ پورا بھی آپ کود ہی کورو بلکل صحیح یہ چیزیں ایکچلی ہیلپ کرتی ہیں آپ کو چلے ہیلپ تو کر دیں گے وہ آج تو ہیلپ کر دی کل کو وہ آپ کے ساتھ نہیں پرفار کریں گے پھر کون آپ کی ہیلپ کرے گا وہ آپ کو ٹرین کر رہے ہیں پہلے سے پرپیر کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ یہ بڑا بڑی اچھی بات ہے بلکل صحیح خواتین اوزاد ہم لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے میوزک بند کیجئے گا ڈب سمیش ٹیمز کی صورت میں کام ہوگا اب آپ لوگ انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انعام کے ساتھ کون ہو ہی جی آپ کے ساتھ کون ہوگا یہ سوچ لیجئے پیر آپ کر لیجئے گا ایک سکرین پہ دکھایا جائے گا کلپ اس کلپ کو آپ نے دیکھا پھر واپس جب سوڈیو آئیں گے تو وہ میوٹ کر دیا جائے گا کلپ آپ نے ڈبنگ اس پہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی امپروائز کر سکتے ہیں آپ لبو لہجہ بدل سکتے ہیں کونٹنٹ بدل سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی سب کچھ ہو ٹھیک ہے جی تو پہلے کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ لوگ کی جگہ بھی تبدیل کرواتے ہیں کلپ دکھائیے گا ٹیم اے کے لیے آپ جی جی خواتین ازاد ایک کلپ ہو جائے گے ڈراما سیریل روزی پی ٹی وی کراچی سینٹر کی پیشکش اور اس کو ڈائریکٹ کیا تھا سائرہ کازمی صاحبہ نے اور رائٹر ہے عمران سلیم صاحب مہین اختر صاحب کی خوبصورت پرفارمنس پر یہ الطاف صاحبہ بھی اس پہ نظر آئیں اور جو امدہ بات یہ تھی اس پلے کی کیس میں مہین اختر صاحب نے دو کیریکٹر پلے کیے ایک فیمل کا بھی کیریکٹر تھا روزی کے نام سے اسی وجہ سے یہ انوان رکھا ہے انہوں نے انوان رکھا ہے انہوں نے انوان رکھا ہے اچھا جی اب آپ ریڈی ہیں دونوں ٹیم اے میں جی روی اپا ہیں اور نیاب ہیں ریڈی سکرین کی طرف دیکھنا ہے میوزک باندھ خلپ دکھائیں گے ٹیم اے کے لیے آپ جی خدا کا واستہ میں ابھی باہر گیا تھا ایکسیلنٹ بھائی ایکسیلنٹ بھائی ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ بھائی روی اپا نے تو کیا ہی کیا لیکن نیاب کے لیے نیاب کے لیے بھائی اچھا جی کمپٹیشن تف ہے آپ جی موسکرانے کی ضرورت تھی ہے آپ کو تو کمپیٹ نہیں کر سکتا نیاب کو تو کرنا ہے نا بھائی اچھا جی کلپ دکھائیں گے ٹیم بی کے لیے آپ جی جی تلاش ڈراما سیریل کلاپ ہو جائے جی سانیہ ساید صاحب آپ کو نظر آئی علی ازمت جی یہاں علی ازمت ایکٹنگ بھی کی ہوئی آپ کو علی ازمت صاحب بھی نظر آئی ڈریکٹر ہے اس پلے کہ جی عدی کا اوڈو صاحبہ اور رائٹر ہیں انور مکسود صاحب تو پھر یہ کمپنیشن ایسا ہو تو ڈراما تو سپر ہیٹ ہونا ہی تھا اچھا جی اب آپ دونوں ریڈی ہیں کیا بولو بھی بھائی پریشان ہو گئے ہیں سکرین کی طرف دیکھنا ہے اور کلپ دکھائیں گے ٹیم بی کے لیے اب جی اچھا دیکھیں اچھا دیکھیں دمتی اصل بھی ہو سکتی ہے دے دے نمبر کچھ نہیں اچھا دیکھیں اچھا دیکھیں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ روی اپا اور دعا تو چلیں ایکٹریس ہیں ماشاءاللہ سے لیکن نایاب انام نے بہت اچھا کام کیا بہت شکریہ خوطین ازاد اور اسی کے ساتھ یہ راؤنڈ اختتام کو پہنچا اور واقعہ بلکل میں لٹریلی بتاؤ نہیں پتا چلیں آپ نے معزز میمانوں کا شکریہ دا کرتے وی شکریہ دا کرتے وی شکریہ دیکھیں میں نے بہت شکریہ کیا اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے مجھے پیر ایک دفعہ مجھے پیر اپنا گھر ہے ہم سب تمام گھر ہے پیوکن بھلے بہت شکریہ شکریہ اور ہم لوگ یہاں پر آئے اور ہمیں پورا پاکستان پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ایک بہت اچھا لگتا ہے آج کل ہر انسان کسی نہ کسی تینشن میں اور جب یہ اچھے برورم دیکھتے ہیں تو ان کو ایک پوزیٹیوٹی کا ایک وہ میسیج بھی ہے بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت کامیابی آدھے آمین سو ممین دعا جیتی رہے پی ٹی بھی بلا تے رہا کر اچھا لگتا ہے پی ٹی بھی آکے تو ان کی ضرورت ہے بھی بلا لیں گے جیتی رہے خوش رہے شتیرام تینکیو تینکیو ویمچ بڑا اچھا لہا بہت شکریہ عسوندر آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا لگتا ہے ماش tiroらہ آپ اتنے اچھے طریقے سے آپ اتنے اچھے مہمانواز ہیں اور اسے کی سرکتے ہیں بہت اچھا یہ آپ کا پروگرام ای یہ پوزیٹیوٹیو انرجی حال ہے سے کہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جو سرکریہ جو دیپریشن میں ان کے لئے بہت چھائی پروگرم ہے اب نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نئی نئی چیزوں کے نئی 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 بات ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ جیتے رہے اللہ آپ کو کامیابی آدھے آمین سوم آمین Huma thank you so much اب ٹھیک ہے سب معاملات اب اللہ بولتو دے موسے thank you so much اور انشاءاللہ پریزیمٹیشن اگر ہم جلدی سے دکھا سکے اور یہ برگرز کی جو ہے ان کو منی برگرز کہیں گے ہما ہاں منی برگرز منی بند کے اندر بنایا ہے میں نے منی سلائیڈرز سلائیڈرز ایکسلنٹ ایکسلنٹ جی خواتین وزات آپ کا بہت بہت چکر ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات رہے گی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا خدا حافظ ہماری طرف سے لیکن جانے سے پھلے برانڈ پر فورمانس جی انام اور نایاب کی آواز میں وہ سری clap میں آجی موسیقی 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 موسیقی